موسیقی 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 پرنسپل بھی استیفہ نے اشاری آئے ہیں پو ہانے یہ کا سٹیٹمنٹ ریسنٹ آیا تھوڑی دیر اگ جی سانجے وزیر اطلاع جی جی کہ اگ میں چین پیا کی تحقیقات انویسٹیگیشن چالی الگ پگار کیاں وہ ریکویس تا کن فون کرے ہونا پرنسپل کے کہ سائن پانجو استیفو واپس بٹھو تو آج یہ نون لیگ جو ٹریو یوٹا نیو جی کہ اچھے پروگرام میں ڈسکاس کرنے تھا سے کہ نون لیگ جی کہ فیصلہ کرے پہ ان پاور جی کہ ننڈہنڈہ سکینڈل سٹھان تھا جی کہ یہ یہ ریپیوٹیشن ڈیمیج تا گن ایمیج تا ڈیمیج کن ان لیول تا بودھائیں ان کے آخر نون لیگ جی گورنمنٹ جو لیول آہے چھا کہ پہنچے بارن جی سکول فیز لائے پریشان ہیں ان عوام جی خدمت کرنے ہیں ان جو پرپس نہ ہیں ان جو کم پانچہ محل ٹھائینا ان جو کم پانچہ آکانٹس بھرنا ان جو کم پانچی ریل سٹیٹ جی پروپرٹیز جی تعداد میں اضافہ کرنا تو یقیناً اجھے پروگرامی اس آنڈسکاس کندہ سے کہ آخر یا گورنمنٹ چاہے چھاہیے سکولن میں پہنچے بارن جی فیزی آپس کرائیں دی رہن دی یا پو عوام جی خدمت بھی کندی چھوچے کرے جی کہ معاشی حالات ان وہ یہ بدہین کون تھا کہ عوام جی لائک اور سٹری خبر اچھاں واری آسان خبرہ ایس این جی پی ایل سوئی ناؤڈن گیس پائپلین کمپنی آج ڈیٹس او فیصد پانچہ ریٹس میں اضافہ کرتے ہیں تقریباً کرائے وٹوا سمری ویلی اوگرادے اوگرہ تقریباً منظور کرائے ہی وٹتی ان دی آنے تائیں یہ اچھاں واری ڈی این میں آسان نصدہ سے کہ ہر مہینے بجلی مہنگی تھی ان دی ہر مہینے گیس مہنگی تھی ان دی ہر مہینے اٹو چاور کھنڈ تیل گھی اشیاء خرونوچے کے ساتھ چیندہ ہوں کھانڈ پیانی شاہی ہوں یہ سب مہنگا تھی ان دا ہے ہاں نے جی کوئی آئی ایم ایف شرط رکھیا کہ جترہ بھی ریٹیلرز ہیں جترہ بھی ہول سیلرز ہیں جترہ کھوکا دکانوں نڈیوں وڈیوں سب نن کے ریجسٹر کھندہ سے سب نن کا وڈی مارکٹس ان ہول سیل جیوں ریٹیل جیوں موبائل جیوں الیکٹرونکس جیوں جہاں میں سب نن کا وڈی سمگلڈ مال خب جند ہوا وڈی تعداد میں تے کھے پی آئین تے سابون چوکلیٹ بسکٹ گھی ہر شہ تاں کے سمگلڈ ملن دیا ہے اس تائیں تے ایز اصحافی جلی مانن مارکٹر میں ویو ہوئوس ایم آگنی ڈاکیومنٹری ٹھائنڈ جی کوچش کی تے ماں جی کیمرہ کڑی ہو تو موہتے متھاں چڑھی گیا کہ تاہاں یوں نہ تھا کرے سکو تاہاں ویڈیو کونتا ہے تے بھرے سکو یہ سامان سا جو الیگل آئے تاہاں ویڈیو کیا تاہاں بھر ہوتا ہے ریپورٹ نہیں تے کری کونتا سکو تمہاری سوچر تے مجبوط ہوا کہ آنے آئی ایم ایف جی چورتے چاہوئے مانو ریجسٹر تھی دا جہاں وڈی کو مال ہو کہ جی کو جی تو روڑو چورا وہ اترہی طاقتورا اترہی سسٹم سا جڑی علا اترہی مالوں کے خوش رکھی علا جہاں جہاں کرے کون کے جلین دو کون کو روکین دو کون تو ہاں نے آئی ایم ایف جی خواہش کیاں پوری تھی نہیں ہے ہمانو کیاں ٹیکس نیٹ میں اندھا یہ بھی اج جے پروگرام میں ایسا ڈسکاس کانداز ہے اج جے پروگرام گردن ماں ہکڑو دہشت گرد ایڑو جہاں جی باڈی وٹھن لائے ہنجھا گھر وارا پہنچی ویا ہے یقینا پو گال خبر پہی کہ آخر کسو آئے چھا جہاں جو کہ فیملی وٹھن آئی ہنجھ دہشت گردی باڈی جہاں جو نالو کریم جان بلوچ ہوا ہنجھ فیملی کنٹینیوسلی پروٹیسٹ پہی کرے کہ کریم جان بلوچ مسنگ پرسنز مائے پر ہانے جلی خبر پہی کہ کریم جان بلوچ بلوچ لیبریشن فرنٹ بین کل ادم تنظیم بین دہشت گرد تنظیمن سا جڑے لیں تو وہ سوچانے تھے مانو یہ مجبور تو تھے کہ یہ مسنگ تکون تھا یعنی جے کے نوجوان حلیہ ویا پان جو گھر چھڑے کرے دہشت گرد تنظیم کے جوائن کرن لائے کل ادم تنظیم کے جوائن کرن لائے پو جلی وہ اٹیک تکن پاکستان پاکستان سے اٹیک تکن پاکستان جی انسٹیوشن سے اٹیک تکن تھے تو انسا پروو یہ ہوتی ہو کہ مسنگ پرسنز جو 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 گیم آہے ہنے میں کافی ایگزیجریشن آ رائے جو پہاڑ ٹھائے ہوگئے ہوا ہنے تے بھی اجھے پروگرام میں ساں ڈسکس کا ذا سے پر لیٹس ٹارٹ دیسکشن آہ ڈسکس کے ڈسکشن کرنے لائے موسیقی موجود ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کسی تعارف کے مہتاز نہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینے رہنمائے شاکت یوسف زی صاحب بہت بہت شکریہ سر جزاک اللہ خیر السلام علیکم میری آواز کلیر آرئیے سر آپ کو شاکت صاحب آئیو ود می شاکت صاحب آپ نے سن سکتے ہیں جی جی شاکت صاحب بہت بہت شکریہ سر میرا پہلا سوال آپ سے سر افکورس آپ کے لیڈر سے متعلق ہوگا عمران خان سے متعلق ہوگا پروڈکشن آرڈر آگیا ہے عمران خان صاحب کا بہت سارے کیسز میں بیل بھی اب ملتی جاری ہے سر آزادی بھی ملتی جاری ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ سر ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے کیونکہ وہاں پہ کافی سرویز اور پولز یہی بتا رہے ہیں کہ امریکہ میں ٹرمپ آنے والا ہے اور ڈانلڈ ٹرمپ کا ایک نرم گوشہ ہے دل میں عمران خان کے لیے تو اسی لیے اب سسٹم جو ہے کروٹ لے رہا ہے اور بہتری آ رہی ہے حالات بدل رہے ہیں عمران خان کے لیے اگری کرتے ہیں آپ اور آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ حالات ایکچولی بدل رہے ہیں اور اب جلدی وہ باہر آنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں ان میں کوئی وزن نہیں ہے وہ کوئی حقیقی کیسز تو ہے سارے جالی کیسز ہیں اس کا امریکہ کے ٹرمپ وہ آئے گا نومبر اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوں گے شاید اور اس کے بعد وہ آئے گا وہ کیا اس کی کیا سوچے کیا نہیں اب جو کر رہے وہ تو ظاہر ہے اپنے الیکشن سٹینٹ ہے اس کا وہ الحمدللہ کہ آج امریکہ میں بھی عمران خان اتنا پاپولر ہے کہ اس کے نام پہ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں اور امریکہ کا صدر بن رہا ہے تو عمال لے تو یہ بھی ایک بہت بڑا بڑی بات ہے کہ عمران خان کے نام پہ بھی کوئی جو پریزڈنٹ ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ امریکہ کا پریزڈنٹ اگر انڈیا جاتا تھا تو یہاں ان کو پرلے لگائے جاتے کیونکہ ہمیں صرف خیر ائرپورٹ پہ مل لیں تو آج اگر امریکہ کا ایک پریزڈنٹ امیدوار جو ہے وہ اگر امران خان کا نام لے کر الیکشن لڑ رہا ہے تو یہ ہمارے لئے اچھی بات ہے پاکستان کے لئے اچھی بات ہے کہ شاکت صاحب باشا اللہ اتنے سینئر سیاستدان ہے سر آپ کی نظر میں کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے سر اس کے علاوہ نہیں بیسے اس کیسز کا تو منتقی انجام تو یہی ہوگا نا جب یہ کیسز کھلیں گے جب یہ عدالتوں میں جائیں گے سر دیکھیں نا زلفکار بھٹو پہ بھی ایسا ہی کیس تھا نا سر الزام تھا کہ سازش کی ہے قتل کی اور ان کو تو شہید کر دیا گیا اب سوال یہ ہے کہ سر امران خان کو اب شہید نہیں کیا جا رہا تو یقیناً ہواوں کا رخ تو بدلہ ہے نا سر یہ کیسے بدلہ ہے میں یہی جاننا چاہتا ہوں دیکھیں جہاں تک دیکھیں یہ تو اس وقت پنجاب میں جو مریم کی حکومت آئی ہے اس کے بعد کافی چیزیں سختیاں بھی ہو رہی ہیں آپ دیکھیں پروزلائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ زخمی ہے کوئی کہتا ہے گر گیا ہے تو کیا اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی تھا یہ پراپرلی یہاں سے ڈاکٹروں کو نہیں جانا تھا یہ ہمارے ڈاکٹروں کے جو ماہ جا کے دیکھ لیں اس کو پروزلائی کی کیا صورتحال ہے اب یہ جو تریڈ بار بار کر رہے ہیں کہ جی آہ ملاقاتوں پہ پابندیا لگ رہے ہیں کہ جی آڈیالا جیل کو تریڈ ہے تو آڈیالا جیل کو اگر تریڈ ہو تو پھر تو ان کو حکومت کرنے کے کوئی وہ تک ہی نہیں بند آیا اگر یہ اپنے ایک جیل کو نہیں سنبھال سکتے تو میرے خیال سے یہ ساری کوئی سازشیں ہیں جو ہر سازش ان کی ناکام ہوتی جا رہی ہے اور ٹرم کا آنا جانا یہ امریکہ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے ہمارا لیکن صور دیکھیں پی ٹی آئی کی وجہ سے صرف پروزلائی نہیں بہت سارے لوگ اور بھی سار مشکلات کا شکار ہوئے ہیں ملک ریاض کو سار ملک چھوڑنا پڑ گیا ان کے سارے اکاؤنٹ فریز ہو گئے سار پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں پی ٹی آئی کو چھوڑے گی یہ بھی دیکھیں نا کہ اس وقت جو دوہزار تریس سال آپ دیکھیں کہ آپ کی جو بیلونی سرمایہ کاری ہے وہ کتنی گری ہے ون پائنٹ سیون بیلین ڈالر سے کم ہو گئی ہے تو یہ یہ جو ہے نا اتنی سرمایہ کاری تو آپ کے پروزل ملک کے ایک دن کی ہے ایک آفتے کی ہے آپ کے پورے سال میں یہ بیلونی سرمایہ کاری جو ہے یہ حال ہے آپ کے جو اپنے انویسٹرز ہیں وہ سارے بھاگ گئے ہیں قطر دوبائی کلے گئے ہیں آپ کا ٹیلین آر چلا گیا ہے آپ کا شیل چلا گیا ہے باہر چلا گیا ہے تو یہاں تو پاکستان میں تو کوئی ویسے کی نہیں ٹیر رہا چاہتا ہوں کیونکہ حالات ان کے قابو میں ہے نہیں یہ ملک کو چلا نہیں سکتے یہ اب آگے جا کے امران خان جب تک باہر آ رہے ہیں آپ کے نظر میں کتنا وقت اثر ان کے باہر آنے میں دیکھیں میرے تو خیال یہ کہ اگر سپیڈی ٹرائل ہو جائے اور انصاف کے تقاضے پورے ہو جائے تو امران خان بہت جلدی باہر آ جائیں گے کیونکہ ان کے خلاف سارے جالی کی ایسے ہیں وہ پیش کیا جائے گا شاکت صاحب یا پھر کوئی ہیلے باہر بہانے بنایا جائیں گے اور ان کو نہیں پیش کریں گے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی شکل تو آنے دینی نہیں ہے اس کیمرہ کے اوپر تو آپ کی نظر میں عدالت میں پیش ہوں گے سری کیونکہ سیشن کوٹ ہے سری بڑی عدالت تو ہے نہیں دیکھیں میں کرت کروں امران خان جیل میں بھی خوش ہے ان کو پروائی نہیں ہے جیل کی اصل چیز یہ ہے کہ جو اس وقت مہنگائی کا طوفان آئے گا نا اور یہ عوام نکلے گی سرکوں پہ دی یہ حکومت کیسے چلے ان کو اپنا وقت پڑا ہوا ہے کہ کوئی لیڈر ایسا ہو جن لوگوں کو کنٹرول بھی تو کرے نا یہ تو انقلاب کی طرف چلے جائے گا ایک لیڈر ایسا ہونے چاہیے جن پہ لوگ اعتماد کرے جن کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اعترام گئے اس وقت تو یہ کنارکی کی صورتحال بن رہی ہے نا آپ زبردستی منڈیٹ لے کر حکومت بنا رہا ہے لیکن آپ چلائیں گے کیسے بلکل یہ جو ون ففٹی فائی پرسنٹ آپ نے گیس مہنگی کر دی تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس پہ آ رہا ہے اس پہ آ رہا ہے اس پہ آ رہا اس پہ آ رہا ہے لیکن شاکر صاحب ایک اور ایک پوائنٹ خبریں ہیں کہ خان صاحب سے بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں جیل کے اندر ان کو ڈیلز آفر کی گئی ہیں کہا گیا کہ آپ بیماروں کے ہسپتال چلے جائیں بیماروں کے گھر چلے جائیں بیماروں کے ملک سے باہر چلے جائیں انہوں نے وہ ریجیک کر دی کہا گیا انہوں کو مفامت کی ڈیل دی گئی انہوں نے وہ ریجیک کر دی خان صاحب کسی ڈیل کے موڈ میں کیوں نہیں آ رہے شاکر صاحب دیکھیں خان کو میں جانتا ہوں میں چھینوے سے ان کے ساتھ ہوں اور در پانچ سال ان کے ایڈوائزر کی طور پہ بھی کام کیا پولیٹیکل Estado ایک ہمیں جانتا ہوں وہ وہ جو چیز جو چیز صحیح ہوگی وہ اسی کو اپنائے گا اور تزدیک کر رہے ہیں سر cast ڈیل آفر ہوئی ہی ہے غلق بات کو نہ یہ آپ تزدیک کر رہے ہیں سر سر یا ایسی ڈیل آفر ہوئی ہیں خان صاحب کو جیل میں مجھے نہیں پتا ہے لیکن لائرین میڈیا کے ذریعے ہمیں بھی پتے کلتا ہے لیکن ہمیں مجھے نہیں پتا ہے جا ڈیل آفر ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان دیل نہیں مانے گا دیل نہیں مانے گا آپ سر نون پہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں لیکن نون لیگ والے آپ کو یوٹن سپیشلسٹ کہتے تھے لیکن آج میرے پاس ان کے تین یوٹنز ہیں سر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے انہوں نے عرصہ کا چیف لگایا شہباز شریف صاحب نے یوٹن مارا کینسل کیا پھر انہوں نے ایکنومک کارڈنیشن کمیٹی کی سربراہی اپنے پاس رکھی یوٹن مارا وزیر خزانہ کو دینا پڑا پھر انہوں نے ایچ ایسن کے پرنسپل کو استیفہ دینے پر مجبور کیا کہا کہ تحقیقات ہوگی چالیس لاکھ تنخواہ کیسے ہے تھوڑی دیر میں اتا تارڑ کہتے ہیں جی ہم معذرت کرتے ہیں آپ پلیز اپنا استیفہ واپس لے لیں یوٹن لے لیا تو اب لگ رہا ہے کہ آپ کی عادت ان میں چلی گئی ہے سر نہیں جیسے امران خان کے اندر یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ ان کو جو چیز غلط لگتی وہ اسی وقت معذرت بھی کر لیتے ہیں یہاں تو مسئلہ معذرت کریں یہاں تو مسئلہ یہ کہ ان کے پاس پاور نہیں ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو وزیر داخلہ لگا ہے ان کا وہ اپنی ٹیم الگ بنا رہا ہے وہ شعباز شریف جو ہے ان کے سامنے وہ گھٹنے ٹیک چکا ہے تو شعباز شریف یہ تو اپنے حالات یہ ہے کہ ان کے اپنے جو مہم جو لوگ ہیں بڑے بڑے منسچوں میں بیٹھے وہ تو شعباز شریف یہ نہیں ہے وہ تو کسی اور کے نمائندگی کر رہے ہیں تو اس وقت دیکھیں سب سے بڑے نواز شریف کو پرابلم کیا ہے نواز شریف کو یہی پرابلم ہے کہ وہ کہہ رہے گی حکومت ہماری نہیں ہے شاکر تیسے صحیح سے آپ نے ہوم منسٹر کا ذکر کیا میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ موسیل نقفی صاحب کے پاس ایسی کونسی گیدر سنگی ہے کہ وہ پی سی بی کو بھی ریڈ کر رہے ہیں اور ہوم منسٹر بھی ہیں جو چھہتر سالہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا سر ایک طرف کھیل ہے ایک طرف ملک کو قوم کی سیگیورٹی ہے بات بڑی عجیب لگ رہی ہے سر آپ کو نہیں لگتی سر دیکھیں ایک تو ریڈ سنگیجہ اٹسیچوٹ بھی ہے نظر آگیا ہے کہ ایک طرف آپ جائیں گے ہنسیں گے کھیلیں گے اور اس کی نگرانی کریں گے دوسری طرف جو ہے اگر ملک جلے گا تو جلنے دیں اس وقت آپ دیکھیں نا آپ ایک معاشی چیلنج کے علاوہ آپ کو امن عمان کی صورتیال کا بھی ایک چیلنج تو ہے نا جائشت گردی کا چیلنج بھی آپ کے سامنے افغانستان کے ساتھ آپ کے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں بڑی سنجیجگی کی ضرورت ہے لیکن یہ کہ وہ غیر شہباز شریف کا بس تو چلنی رہا ہے وہ بڑے مجبوری کے حالت میں انہوں نے یہ سب کچھ کر رہا ہے ساری اپنے بچوں کی سکول فیز ماف کرانے کے لیے سار جو زلط کا سامنا کرنا پڑا ہے اب نیشنل ٹیلی ویژن پہ معاملہ یہ چل رہا ہے کہ جی آج چیما کے بچوں کی تین سال کی سکول فیز ماف ہونا ضروری تھی اسی لیے اتنا بڑا سکینڈل کھڑا ہو گیا یہ کیا قوم کی خدمت کریں گے کس طرح یہ ملک کے مسائل حل کریں گے تو اپنے بچوں کی فیز میں مصروف ہیں سار سار اس سے دیکھیں نا یہ جو آئی میپ سے ون پائٹ ون بیلین ڈالر کے جو ابھی ان کو کس ملے گی یہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک مہینہ دو اس پر گزار لیں گے لیکن اس سے آگے جو نئے نئی ڈیل آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو شرائط رکھی ہیں تو اگر ان شرائط نے انہوں نے عمل کرنا ہے تو پھر تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ اقتدار میں رہے نہ ان کو عوام رہنے دیں گے یہ تو پاکستان سے بات جائیں گے کیونکہ نواز شریف ابھی سے تیاری کر چکا ہے وہ تو جا رہا ہے وہ تو پھر نہیں آئے گا وہ تو صدارت کر رہے ہیں میٹنگ سی سر مریم کو سائٹ پر بٹھایا ہے خود فیصلے کر رہے ہیں صحیح تیکھیں یہ تو ان کے اپنے پارٹی کا اندروری معاملہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ پریڈیکٹ کر رہا ہوں کہ دو مہینے بعد ان میں سے بیشتر لوگ جو ہے نا مل چھوڑ چکے یہ پھر نہیں آئیں گے واپس یہ اس طرح جو کہ ہمارے جو بہت طارے کیا یہ کہ جو چنے جاتے ہیں وہاں پہ پھر چھپ جاتے ہیں واپس نہیں آتے ہیں اسی طرح ہمارے جو یہ پالیٹیس ہیں جو حکومت پہ بیٹھے ہیں ٹھیک سر یہ جانے کے بعد واپس نہیں آسکیں گے یہ کیونکہ عوام کو سامان کے سامنے نہیں کر سکیں گے سر افغانستان سے جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بہت ضروری ہے کہ ان کو صحیح راہ پر لایا جائے تاکہ ملک میں سپیشلی دہشتگردی کو کنٹرول کیا جا سکے سر آج میں نے خبر دیکھی کہ ہمارے سیکرٹری کومرس جو ہیں خورنم آگا صاحب وہ دو دن کے دورے پر گئے ہیں افغانستان تجارت کو فروغ دینے کے لیے پر میں اس اس بات پہ حیران ہوں کہ سر آج افغانستان کے ایک ویڈیو میں نے دیکھی وہ وائرل تھی جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے بدلہ لینے کو تیار ہیں پاکستان پر حملے کے لیے ہدایات دینا نظر آ رہا ہے بہت سارے پاکستان مخالف باتیں وہاں پر ہو رہی ہیں بٹ سیڈلی ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہماری جو وزارت خارجہ عساق ڈار صاحب ہیں وہ افغانستان سے تعلقات بیتر کرنے کے لیے کچھ کام کریں البتہ یقیناً بہت سارے سٹیٹمنٹ ایسی دی جاتی ہیں اور بہت سارے ایسے کام بھی کیے جاتے ہیں جیسے ہماری دوستی اور خراب ہو جاتی ہے آپ کی نظر میں اس وقت پاک افغان تعلقات کس نہج پر ہیں اور اسے کس طرح صحیح کرنا ہے یوسف زی صاحب دیکھیں یہ دونوں کی مجبوریہ ہیں سپیشلی افغانستان کی زیادہ مجبوری ہے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کے بہتر ہونا کیونکہ سنٹرل ایشیا کی طرف اگر ہم زور لگا رہے ہیں اور ہم پائش رکھتے ہیں تو یہ ہمارا گیٹوے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں محاظوں پر فارن محاظ سے بھی وزارت خارج ہے ہماری اور جو اگنامک ہماری ٹیم ہے دونوں طرف سے کوششیں کرنی چاہیے کیونکہ جو ٹریڈ اگر بند ہو جاتا ہے نا تو اس کے لوکل لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے تو ہماری ٹریڈ بہت کم ہو چکی ہے پہلے ایک وقت تا جو دو بلین ڈالر پر چلی گئی اب تو ون ڈیلین ڈالر سے بھی کم ہو گئی ہے ٹریڈ افہانستان کے ساتھ تو یہ چیز جو ہے نا یہ میرے خان سے ایک ایک کنیکٹنگ قویشن سر کیا افہانستان سے جو ٹریڈ ہوتی ہے آپ کی نظر میں وہ ریجسٹر ہو سکتی ہے وہ پیپر پہ آ سکتی ہے کیونکہ اس میں بہت سازہ ٹریڈ میں بہت بڑی کونٹیٹی ایسی ہے جو سمگلنگ کا سامان ہے جو اللیگل ہے جو آپ جانتے ہیں بورڈر کیسے کروس کرتے ہیں اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ سب کو ریجسٹر کرو آپ دویو تنگ سرے پوسیبل یہ تو دیکھیں یہ تو ہماری اپنی اداروں کی نال ای پی ہوگی نا جو اس وقت ہمارے ای بی آر ہے یا جو وہ ادارے جو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں جو ٹیکس کولیکٹ کرنے والے ادارے ہیں کیونکہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ وہاں کراچی پورٹ سے ایک کنٹینر روانہ ہو جاتے ہیں افہانستان کے نام پر اور وہ آ کے یہاں پہ جمروز میں ہے کہیں اور خالی ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں دیکھنے پڑے گی اس سے ہماری لوکل انڈنسٹری کو چمنج سے بہت سارے کنٹینر آ جاتے ہیں جو سر ٹیکس پیڈ نہیں ہوتے ہیں سر بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں مجھے اس چیز کا ادراک ہے اور اس سے لوکل انڈنسٹری کو نفتان ہوتا ہے تو یہ چیز تو دیکھیں یہ تو اس ٹینڈائن کرنے کی ضرورت ہے یہ تو ہمارے ادارے کر سکتے ہیں لیکن میں سرے یہ غاتی رائے ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے مذاکرات بات چیت کا سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے سیکیٹری کومرس کے ساتھ سیکیٹری خارجہ کو بھی جانا چاہیے تھا سر ایسے لگ رہا ہے میں ایک کہہ رہا ہے میں اسے اگری کرتا ہوں کہ ہمارا خارجہ اور اکناوک یہ یہ ٹھیک ہے اگر آپ کو اپنا یہ دو دن تین دن سے ہماری جو ٹریٹس بھی بند ہو گئی تھی اس کو کھولنے کے لیے لہرے وہ ہمارے بغیر ویسے بھی نہیں چل سکتے افغانستان کیونکہ وہاں جتنا بھی سامان ہے وہ صرف پاکستان ان کو شروع کرتا ہے وہ ہی انس کچھا گارڈر لگی ہوئی ہے لیکن یہ کہ ہماری جو خارجہ سطح کے جو ناکامیہ ہمیں نظر آ رہی ہے اسارڈار سر اسارڈار کے پاسے سریعے وزارت اللہ خیر کرے بس اسارڈار میں پہلے بھی جنڈے گھاڑے ہیں نا ہماری جو اکانوی کو تباہ کرنے میں تو مجھے تو یہی خطرہ ہے کیونکہ وہ وہاں کئی وہ ایکسپرٹ ہے اور خارجہ امور میں وہ ایکسپرٹ نہیں ہے تو پتہ نہیں ہے کیا ہوگا اللہ خیر کرے سینکیو شاکو جوسف زی صاحب جزاک اللہ خیر یقیناً شاکو جوسف صاحب آخر میں چاہیے شدیو کہ جی کوئی ناکام وزیر خزانہ ہوئی ہو وہ آخر کامیاب وزیر خارجہ کیا تو اٹھے ہی سکے بریک اٹھو ویلکم باک تو سٹریٹ فاور سائن خبرہ گوادر پورٹ اتھارٹی دے کو اٹھاک تھے ہو انہوں میں اٹھ دشتگر جہنم واصل تھے ہیں بہت سا جوان شہید بھی تھیا پر انہوں میں واضح تھی بھی ہو کہ جی کے دشتگر شہید تھیا ہو کڑی تنظیم کھا ہویا ہونے جا وارس کے ریاچ ہو جا کے وارس پہنچی بھی ہویا باڈیز وٹھن لائے ہیں پو خبر پہی کہ آخر ماجرہ آہے چھاپ انہوں میں کل اتم تنظیم بلوچ ٹوڈنٹس آرگنیزیشن جا چھوکر آزاد گروپ آجنجا یہ دشتگر دیا انہوں نے تصدیق تھی بھی کہ ان میں مسنگ پرسنز یہ اعتجاج میں شریک ہوئی یعنی اسا یہ بھی یاد رکھنگر جو ایران میں اٹیک تھی ہو سیستان میں ہونے میں بھی یو ہی ثابت تھی ہو کہ یہ کوئی اعتجاج اسلامباد میں حلے پہ ہوتی ہے گال کہی ہوئی کہ سیستان میں دشتگر دماری آویین وہے مسنگ پرسنز یہ لسٹ میں ہویا تو یعنی وہے بھی دشتگر دیا یعنی یہ کو بہت دشتگر تنظیم کے جوائن کرے فوج خلاف حکومت خلاف پاکستان خلاف پرپاگینڈا ایجنڈا پان جو حلائن پاکستان نقصان دیا ہے یہ پانہ فورڈ کرے کون تا سکوں لائن آرڈ سیچوئیشن کنٹرول میں نہ آئی تو پولیٹیکل این اکانومی بھی سیچوئیشن کنٹرول میں نہیں دی برگیڈی ریٹائیڈ مسعود احمد خان صاحب برگیڈی صاحب تینکیو سو ویری مٹ صاحب بات بتائیے یہ مسنگ پرسنز کا جو پروپاگینڈا ہے تو کافی وقت سے چل رہا ہے سر اب یہ بے نکاب ہو گیا ہے معلوم پڑ گیا سر یہ سارے دشتگر تنظیموں کو جوائن کر چکے تھے کل ادم تنظیموں کو پاکستان پر اٹیک میں ملوث ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے اوہ یہ تو دشتگر تھے آپ ان کو مسنگ پرسنز کیسے کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی نظر میں کیا یہ معاملہ بند ہوگا ختم ہوگا یعنی چلتا رہے گا ایسے برگیڈی صاحب دیکھیں جی بس میں اصل میں چکر یہ ہے کہ ہسٹائل ایجنسیز کا بڑا رول ہے اور ان کے نیریکٹیوز کے مطابق یہاں پہ جو ان کے فرنٹ کے طور پہ جو لوگ اپریڈ کرتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ نے دیکھے پاس میں ماما قدیر تھا اب مہرنگ بلوش ہے تو یہ ایک وہ نیریکٹیوز جن کو دی جاتے اس کو لے کے جاتے ہیں اور بیسک ان کا مقصد یہ ہوتا ہے سٹیٹ آف پاکستان کو ملائن کرنا اور سٹیٹ آف پاکستان کے انسٹیوشنز کو ملائن کرنا اور دیکھا جائے تو کہ یہ جو مسنگ پرسنس کا یہ کوئی ایک نئے نئی وعد نہیں ہے ساری دنیا میں ایسے وہ مسائل ہیں اسپیشلی یونیٹی سٹیٹ میں پانچ لاکھ سوپر لوگ مسنگ ہیں یونیٹی کنگڈم میں ڈائلہ کے قریب لوگ مسنگ ہیں لیکن پاکستان میں جو دو دا یارہ میں پرمیشن بنا اور اس کی جو لیٹرس ریپورٹ آئی تھی اس میں پاکستان میں تقریباً دف ہزار کے قریب لوگ مسنگ سامل تھا اس میں سے سیونٹی سیون پرسن لوگوں کیسی سیٹل ہو گئے ہیں وہ آپس آگئے ہیں لیکن سب سے میکسنم پروپیگنڈا بلوچستان کا کیا جاتا ہے لیکن بلوچستان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ٹوٹل سٹن کے ٹوئنٹی فائی پرسن کیسی بلوچستان کے تھے اور اس میں بھی ایٹی ٹو پرسن کیسی سال ہو چکے ہیں لیکن دیکھیں اوورال ڈیزائن یہ ہے پلٹیکل مائلیش کے لیے سیاسی مفادات کے لیے ذاتی مفادات کے لیے ان کا مقصد ہے کہ آرمی کو اور انٹلیانس ایجنسیز کو بدنام کرنا یہی نرائٹیو ہوتا ہے اور آپ ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ مارے گئے ہیں چاہے وہ گوادر میں تھا کریم جان تھا یا مش میں عبدالبدال ستکزئی تھا اور مش میں جو اور دوسرے سروان سستان بلوچستان یہتنے لوگ مارے گئے تھے وہ دیکھو اس پانچ کے پانچ جو بلوچستان جو بلوچ لیپریشن فرنڈ کے تھے وہ مسنگ پرسن تھے تو یہ ٹیروریزم میں جو لوگ انوالس ہیں یہ اس طرح کیسے مارے گئے تو اس میں یہ مسنگ پرسن کاؤٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو آلیڈی باہر جا چکے ہیں لڑائی لڑنے کے چاہے ہو سکتا وہ ایران میں ایراک میں ہو سیریہ میں ہو لیویا میں ہو یا افغانستان میں ہیں کیا جا کچھ ہو سکتے ٹی ٹی پی جائن کر چکے ہو یا آئی ایس کے کا حیثہ بن چکے ہیں یا کچھ لوگ ٹرابل فیوٹس میں مارے گئے ہیں کچھ لوگ چھپ گئے ہیں یا پھر کچھ ایسے بھی ہے کہ لوگ جو ہیں کسی کے جیل میں ہو پولٹیکل آسائلم نہیں ہیں لیکن سب کا ملبہ وہ لہاکہ سٹیٹ انسیجیسوں پر ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کو اکسی سے ایک بلوچستان میں ایک قسم کی افراد تفریقہ ہول رہا ہے پاسٹ میں لیکن اب اس میں تو اس کو قابل کیا جا چکے لیکن پھر بھی یہاں وہاں پہ ایسے حالات ہیں کہ ہمارا جو دشمن ہے انڈیا ہے اس کا فاکس ہے بلوچستان ہے خیبر پخت انخواہ ہے اور بلوچستان اس لیے فاکس سے وہاں سی پیک کا حب ہے اور گوادر کے ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے وہ کوشش میں ہے کہ یہی چیزیں اس کو ڈسپیٹڈ بنائے جائے ریجن کو اور اس طرح کے سے جو ڈیولیمنٹ سی پیک کے لیے اس کو رکھا جائے ہیں بلوچستان آپ یہ واضح ہو گیا ہمیں کہ ہمارا دشمن ملک بھارت اس میں ملوث ہے اور بھارت ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ صرف ہم نے جو غیر قانونی غیر ملکی ابھی واپس بھیجے تھے افغانستان اس چکر میں جو نیگٹیف سینٹیمنٹ تھا جو وار آن ٹیرر میں افغانستان میں شروع ہوا تھا وہ بڑھا آج ہم نے صرف افغانستان سے ویڈیو لیک بھی سامنے آئی ہے جس میں پاکستان کے خلاف باتیں کی جاری ہیں پاکستان سے بدلہ لینے کی باتیں کی جاری ہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم حملے کے لیے تیار ہیں پاکستان کے اوپر اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں سر کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں رہے افغانستان سے لیکن ہم اس کو اچھا کرنے کے لیے کر کے آ رہے ہیں کچھ بھی نہیں وجہ یہ ایسا ہی کہنے کی کہ ہم نے آج دو روزہ دورے پر اپنے سیکیٹری کومرس کو افغانستان بھیجا ہے کیا ہی اچھا ہوتا سر کہ سیکیٹری خارجہ بھی ان کے ساتھ جاتے اور جا کر پلان کرتے کہ ہمارے وزیر خارجہ وزیر تجارت آپ کے پاس آئیں گے اور ہم حالات بہتر کریں گے تجارت کو بڑھائیں گے تعلقات ہم بہتر ہموار کریں گے پٹ سیڈلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس آگ دار صاحب کی ٹیم نہیں گئی اور صرف سیکیٹری کومرس کے واضح ہو جاتا ہے کہ سر ہم ڈیسٹن ٹو ڈو میں کیا سر میں لیکن میرا خواہل میں دیکھیں کہ اس کے بعد بھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے ناظم اللہ مور ہیں وہ کندھار گئے تھے اور وہاں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کندھار کے گورنر سے ملاقات کی ہیں وہ انفلونشل ہے اور سیکنڈلی وہ فارن منیسٹر جو ہیں ہم نے انار اپانی گھر کو بھیجا دیا تالیبان کی حکومت سے ملاقات کرنے کے لیے آنے وہ ایگلی سے لیکن یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایک ڈیپلیومیٹک ویکیوم کریٹ کیا جائے جس کے طرح تو وہ ہم انگیج کرنا چاہیں گے لیکن ان تالیبان کو اور سیکنڈلی دیکھیں کہ جو ایمپورٹن ڈیولیومنٹ ریجن میں ہو رہی ہے کہ وہ انڈیا کا واپر سے آنا اور انڈیا کی پریزیڈنس ابھی زیادہ بڑھ رہی ہے ریجن میں اور اسپیشلی ہم نے دیکھا ہے جو ان کا جے پیسٹنگ کے لاسٹ ویر بھی آئے تھے ابھی ریسنٹلی بھی آئے ہیں وہ آکے ان کے فارن منیسٹر سے ملے ہیں اور اس کے علاوہ وہ جو فارن پریزیڈنٹ ہے اشرف غنی سے بھی ملاقات کی ہے تالیبان ان کو علاو کیا ہے کہ اب اپنے جو پینڈنگ پروجیکت سے وہ دوبارہ سٹارٹ کریں تو ڈیولیومنٹ ریجن میں بہت ہو رہی ہیں تو لیکن ہمیں یہ لیکن ہمیں اپنا پریشر منٹین کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ڈیپلمیٹک بات بھی کرنے چاہیے اور میرا خال میں چائنیز دیکن پلے بڑا افیکٹیو رول اس میں کر سکتے ہیں چائنیز اگر سعود کرب اور ایران کی دوستی کرا سکتے ہیں تو پاکستان افغانستان کی دوستی تو بہت آسان ہے thank you so very much بریگیڈیا مسعود احمد خان صاحب for giving us your precious time equity break tower to break up economy کی ڈسکس کندہ سے یقین ان جکہ گال بریگیڈی صاحب بھی کرے شریح ڈیپلومیسی میں احسان فیل تاتی ہوں سوچن گھر جے ساگڈار صاحب کے افغانستان سا تعلقات کی ہم بہتر کرنا ہے ویلکم بیک لیٹس ڈسکس اکانومی احسان کے معیشت کے ہاں نے ڈسکس کرنا ہے میرے ساتھ وقت دو بڑے کمال مہمان موجود ہیں میں تعرف کروانا چاہوں گا میرے ساتھ نئی میر صاحب موجود ہیں چونکہ چیئرمن سپریم کاؤنسل آل پاکستان انجمن انتاجران بہت بہت شکریہ میر صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا صفر موتی والا زیادہ مارے ساتھ موجود ہیں کسی تعرف کے موتاج نہیں ہے سٹاک مارکٹ کے بڑے ترین بلو چپ پلئیرز میں سے میں نے کہوں گا مہرے معاشیات بھی ہیں بہت بہت شکریہ زفر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے سوری میں نے آپ کا نام غلط لے لیا زبیر موتی والا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا معذرت چاہتا ہوں زبیر صاحب پہلا سوال آپ سے کچھ نہ چاہوں گا جو ریٹیلرز پہ اور جو ہول سیلرز پہ آئی ایم ایف نے شرط لگا دیا کہ وہ ریجسٹر ہوں گے ٹیکس نیٹ میں آئیں گے is it possible زبیر صاحب یا نہیں یہ بہت خیال ہے کہ ستر پچھتر سال ہو گئے ہیں یہ کوششیں پچھلے پچیس سال سے بڑی زور و شور سے ہو رہی ہیں اور مفتر اسماعیل کے زمانے میں کراچی چیمبر میں بیٹھ کر سکوری کے سیشنز بھی ہوئے تھے لیکن تو عمل درامت نہیں ہوا اصل میں پرابلم یہ ہے کہ documentation کے لیے ضرورت ہے کہ پہلے آپ enabling environment بنائیں confidence create کریں among the training community کہ وہ اگر آپ جو text دیں گے تو اس کے بعد ان کو harassment نہیں ہوگی وہ اس لیے کہ جو لوگ text نہیں دے رہے اور جو trading کر رہے ہیں وہ text دینے والوں کا حال دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے روزانہ کتنی noticeیں آتی ہیں روزانہ کیا problem ہوتا ہے اور fpr ان کے ساتھ کیا کرتا ہے اس کے لیے جو نا وہ اس کے آنے سے گھبراتے ہیں پہلے آپ کو ماحول سازگار کرنا پڑے گا ماحول ٹھیک ہو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہر ایک آدمی کو اپنے حصے کو text دینا چاہیے اگر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے تو بغیر text سے نہیں چل سکتا لیکن اس کے لیے آپ نے جو آپ کا عملہ ہے fpr ہے اس کی بیروکرسی ہے جو mindset ہے ان کا اس کو change کرنا پڑے گا زبیر صاحب آپ کا یقین ہے کراچی میں بہت بڑا stake ہے آپ پاکستان کے بہت بڑے business man ہیں زبیر صاحب ہم جب for example میں ایک دفعہ tobacco کے اوپر report بنا رہا تھا سر تو میں جو تمباکو مارکٹ ہے بولٹن میں سر وہاں پہ جب کیمرہ نکالا تھا تو میرے پر لوگ ٹوٹ پڑے تھے کہ آپ یہاں ویڈیو نہیں بنا سکتے سر بہت بڑی تعداد میں اسیا کے سب سے بڑی retail market بھی یہاں پر ہے pharmacy market بھی یہاں پر ہے electronics, mobile market بھی اسیا کے بہت ساری اور بڑی بڑی marketیں ہیں جس کے اندر سر ہم جانتے ہیں KP یہ کس طرح سامان لے کر آتے ہیں کس طرح مال سمگل ہو کے chocolate, biscuit, tail, ghee you name it, they have it cigarette, wicket ہر چیز ہوتی ہے سر وہ لوگ تو کبھی بھی نہیں آئیں گے سر اس scheme کے اندر آپ کی اطلاعات آپ پہلے زمانے میں گئے ہوں گا آپ کو ایسا مسئلہ نہیں ہے اب تو ویڈیو بن جاتی ہے ٹیلی فون سے آپ کے جو سیل فون سے میں کسا میں کل جاؤں گا سر پھر مجھے لوگ ماریں گے میں آپ کو فون کروں گا سر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر کیا ہے اب وہ جو ہے نا جتنی آپ دیکھیں ہم زمانے سے ہی کہتے تھے کہ جو لوگ یہاں بیچ رہے ہیں وہ تو صرف دکاندار ہیں ان کو کوئی لاکھ کی چیزیں دیتا ہے آپ اپنی بورڈر پہ کیوں نہیں روکتے بورڈر پہ آپ کو ٹائٹ کر کے یہ اندر کیوں آتی ہیں یہاں تک کراچی تک کیسے پہنگی سب ملے ہوئے ہیں سبیر صاحب آپ بھی جانتے ہیں میرے پاہ میں آپ سے یہی کرتے ہیں پہلے تو حکومت کا فرض ہے نا کہ اس کو روکیں حکومت کا فرض یہ ہے کہ اس کو روکیں اس کو یہاں نہیں آنے دیں اندر تک کیسے آتی ہیں اور تو میڈکل ہی ختم ہو جائے گا اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے نا بہت سارا مال جو آنا رک گیا ہے پچھلی چار چھے مہینوں سے چائنیز آئیٹمیں بھی کم ہو گئی ہیں سمگل کی گوڈز بھی کام ہو گئی ہیں ایرانی گوڈز بھی کام ہو گئی ہیں تو وہ ہم کو سامنے نظر آ رہا ہے جب آپ کل جائیں تو آپ دیکھیں کہ کیا وہاں حال کیا ہے اور یہ جنہیں یہ سمگلنگ کے اندر کافی حکومت نے کنٹرول کیا ہے بات یہ ہے کہ جہاں جس کو پکا نظر نے یہ پی آر کا بولا اس کا مائنسیٹ ٹھیک کریں پھر ٹیکس لگائیں اسی طرح سے آگر آپ نے سمگلنگ روکنی ہے بورڈرز کو سیل کریں بورڈر پہ روکیں اب بورڈرز سے کنٹیرنر کے کنٹیرنر اندر آتے کیسے ہیں وہ دیکھنا ہے نا وہ ہمارا کام تو نہیں ہے وہ حکومت کا کام ہے حکومت کچھ کچھ دیکھنا چاہیے میر صاحب آپ کی نظر میں کیا یہ ریٹیلرز اور ہول سیلرز جتنے بھی ہیں وہ ٹیکس ٹیٹ میں آ سکتے ہیں ممکن ہے یا یہ آپ سمجھیں پوسیبل نہیں ہے دیکھیں یہ ممکن ہے کون سا کام ہے جو ممکن نہیں ہے اگر نیت اور ارادہ ہو تو سر چوری اور کام چوری ختم کرنا پاکستان سے مجھو نہیں لگتا آپ ممکن ہے سر نہیں آپ اپنا جو ہے نا اتنی مایوسی نا پھلائیں ٹھیک سر بات یہ ہے کہ اگر ہم مایوس ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے پھر بہت نقصان ہو جائے گا بات یہ ہے کہ اصل میں جب بھی کبھی یہ مذاکراتی عمل ہوتا ہے ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے نا تو یہ چیمبرز اور فیڈریشن کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی نمائندگی میرے باہی موتی والا صاحب بھی کرتے ہیں اصل میں یہ ان لوگوں کا جو ہے یہ ڈومین ہے ہی نہیں یہ تو ریجسٹر لوگ ہیں سارے ان کے تو مسائل ہیں ڈیفرنٹ اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ معیشت کو ڈاکومنٹ کرنے کے حوالے سے ایف بی آر اور فنانس منسٹری جو ہے وہ باز و کام بناتی اور نکام ہو جاتی ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ان کے یہ ٹیکسپیئر لوگ ہیں یہ ریجسٹر لوگ ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر اگر حکومت جو ہے کوئی سیریس انداز میں پلان بنائے گی اور ہمیں تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے گی اور ہمارے ساتھ مل کر کوئی جوائنٹ ایفرٹ کرنا چاہے گی تو کیا وجہ ہے کہ کوئی اچھا پلان اگر آئے جس سے آسان انداز میں معیشت ڈاکومنٹ ہو جائے اور تمام تاجر جو ہیں جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں مجھے بھی شرم آتی ہے جنہیں ہمیشہ تیکسچور تیکسچور کہا جاتا ہے وہ باعزت اور باوقار طریقے سے اپنا کاروبار کریں جو کہ کر بھی رہے ہیں جس کے حال کمارے ہیں تو وہ اور زیادہ باوقار ہو جائے ہیں دنڈے کے زور پہ نہیں ہوگا یہ جوائنٹ ایفرٹ ہوگا کیا ہوگا دنڈے کے زور پہ نہیں ہوگا یہ جوائنٹ ایفرٹ ہوگا آپ کہہ رہے ہیں ظاہرہ ظاہرہ یہی میرا موقف ہے کہ یہ دنڈے کے زور پہ تو ماضی میں جو آمر بھی آئے جنرل پریز مشرب بھی انہوں نے دنڈے کے زور پہ آپ کو پتا ہے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی ناکام و نامراد ہوئے تو میرا خیال ہے کہ اب اس کو جوائنٹ ایفرٹ کے ذریعے مل جل کر اور ایک ریاستی ذمہ داری کا احساس جگہ کے اور پاکستان کے جو حالات ہیں جو بہت زیادہ معاشی حالات خراب ہیں اپٹر ہیں تو اس کی جو ذمہ داری ہے اس تمام لوگوں نے اس ذمہ داری کو اٹھانا ہے تو یہ احساس بیدار کر کے اور دے کے اور لوگوں کو ساتھ ملا کے اور ایک جوائنٹ ایفرٹ کے ذریعے اور مشترکہ لاعمل اور حکمتی عملی اختیار کر کے اگر کام کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ ممکن ہے ممکن ہے زبیر صاحب آج ہم سن رہے تھے پی ٹی آئی کے کچھ لیٹرشپ تھے ان کے اندر ان کا یہ سٹیٹمنٹ تھا نیرٹیف تھا زبیر صاحب کہ آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن نہیں لینا چاہیے اور ہم جانتے ہیں کہ سیر آج گیس مہنگی ہو رہی ہے ہر مہینے بجلی مہنگی ہو رہی ہے اشیاء خرنوش کی قیمتیں کاؤسٹ آف لیونگ کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہر چیز سر آسمانوں پہ چلی گئی ہے آنے والا وقت کیسا ہوگا زبیر صاحب لوگ کہہ رہے ہیں جو ایک آشاریا ایک بلین ابھی آیا ہے یہ دو مہینوں کا مہمان ہے پھر نئے پیکج کی طرف جا رہے ہوں گے ایکسٹینٹ فنڈ فیسلیٹی کی طرف what is the future of پاکستان آپ کی نظر میں زبیر صاحب معاشی طور پر دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر بھی نہیں چلتا اور آئی ایم ایف کے ساتھ بھی نہیں چلتا ہم بارش کی بہت دعا کرتے ہیں لیکن جب بارش آتی ہے آئی ایم ایف کا مسئلہ یہ ہے وہی سیم مسئلہ ہے بارش والا آئی ایم ایف کو بغیر آپ کا ملک نہیں چل سکتا کیونکہ بیلنس و پیمنٹ میں آپ کے باس بڑے مسائل ہیں آپ کے باس current account deficit کے بڑے مسائل ہیں trade account deficit کے مسائل ہیں ان تمام مسائل کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کی مدد کے بغیر آپ اس کو نبر آزمہ نہیں ہو سکتے ونہ آپ کی بینکرپسی کی طرف جانے کا خطرہ ہے آپ کو یہ چیزیں آپ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ہم کچھ کرتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام میرا صرف ان سے یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے آپ نے پروگرام کیا ٹھیک ہو گیا آپ پروگرام کے اندر وہ چیزیں جو ہماری production کو کم کرتی ہیں وہ ہم نے نہیں قبول کرنی ابھی آپ دیکھیں جب gas کی price کم ہوگی اور بنگلہ دیش میں کم ہوگی اور میرے ہم زیادہ ہوگی تو میں compete نہیں کر سکتا دنیا کے market میں اور کہ نہیں compete کر سکتا تو میں export نہیں کر سکتا جب میں export نہیں کر سکتا تو dollar نہیں آئیں گے جب dollar نہیں آئیں گے تو میری ability to pay پیدا نہیں ہوگی اور میں پیسے واپس کیسے کروں گا تو یہ چیز جو ہے نا سوچنے کے لیے ایک آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ کوئی اس نہیز پہ ہونے چاہیے جس سے import نہ بڑے بلکہ export بڑے تو تو یہ اس میں کوئی problem نہیں ہے دنیا اس کے سارے لوگ cars لیتے ہیں آج بھی جتنے آپ کیا جو units وغیم ہیں ملے لگی ہوئی ہیں وہ سب کرز کی بنیاد پر ہوتی ہیں حکومت کرز لینا بری بات نہیں ہے لیکن کرز لے کے اس کو لوٹانا جو ہے نا ایک کام ہے جس کے لیے planning کرنی پڑتی ہے آپ دیکھیں جب آپ ہم بینک سے کردہ لینے جاتے ہیں تو وہ پوری feasibility لیتے ہیں پوری viability لیتے ہیں پروجیکٹ کی اس کے بعد آپ کی ability to pay کو evaluate کرتے ہیں پھر آپ کو کرز دیتے ہیں تو آپ ability to pay تو دیکھنا چاہیے ability to pay کیا tax لگانے سے تھوڑے آئے گا ability to pay آئے گا جب dollars ہوں گے ability to pay جب آئے گا جب آپ کا export بڑھے گا ability to pay جب آئے گا جب ہمارے سارے لوگ کام پہ لگیں گے یہ ان چیزوں کو یہ دیکھے بغیر ہم آئیم ایس کی بات کرتے ہیں تو مطبع ہے کہ آئیم ایس جہاں بھی گیا ہے وہاں تو اسی طرح سے انہوں نے کیا ہے ان کی مذاکرات کی ٹیم ہماری جنوب کتنی strong ہے وہ دیکھنا ہے رائٹ نئی میر صاحب آپ کی نظر میں پاکستان کا معاشی مستقبل موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے صاحب دیکھیں جی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے میں تو یہ کہوں گا کہ بھلے میری بات زبیر بھائی کو بہت ہی بری لگے ہمیں یہ جو export export کا چورے رینا یہ بیچنا بند کر دینا چاہیے ہمیں تو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ جو چیزیں ہم import کرتے ہیں غزائی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے زراعت پر توجہ دینی چاہیے دیکھیں ایکسپورٹر ہمارا کبھی بھی جو ہے وہ وائبل نہیں ہو سکتا جب آپ مشینری ساری باہر سے export کریں گے انرجی آپ نے باہر سے لینی ہے آپ نے ساری چیزیں باہر سے لینی ہے technology باہر سے لینی ہے raw material آپ نے باہر سے منوانا ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ export کیسے کر سکتے ہیں میں یہ سمائنے سے قصر ہوں کہ یہ نہیں ممکن ہے پاکستان کے موجودہ حالات میں ایکسپورٹ ہماری جو ہے وہ چوتھی پانچ میں یا چھے میں ترجیہ تو ہو سکتی ہے پہلی دوسری تیسری ترجیہ نہیں ہو سکتی ہمارے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے اس وقت تو پہلی ترجیہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنی غزائی ضرورت کو پورا کریں زراعت پر توجہ دیں دوسری ترجیہ ہونی چاہیے کہ جو آپ چیزیں import کر رہے ہیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے انہیں پاکستان میں بنائیں آپ وہ import نہ کرنی پڑیں تیسری صورت یہ ہونی چاہیے کہ جن چیزوں کو آپ نے export کرنا ہے ان کے تمام raw materials چیز پاکستان میں پیدا کرنے کی کوشش کریں تب جا کے آپ viable ہوں کے دیکھیں اس طرح کیا ہوگا ہمیں اف آ جائے گا وہ کہے گا جی بجلی پر آپ گیس پر آپ subsidy نہ دیں ہمارا جو manufacturer ہے وہ چیخے مارے گا جی میں international market میں complete نہیں کر پا رہا اب subsidy دینی ہے جس نے تو وہ منت آپ نے دینی ہے اور لینی کس نے ہمارے exporter نے لینی ہے وہ subsidy لینے کے بعد بھی اس نے international market میں complete نہیں کر پانا export بڑھنی نہیں ہے فائدہ کیا ہوگا وقت ختم ہوگیا عمیر صاحب وقت ختم ہوگیا عمیر صاحب آپ کا point بالکل آ گیا thank you so very much زبیر موتی والا صاحب and عمیر صاحب اپنے قیمتی وقت نے کہا پروگرام جو آخر میں تاکہ بدہین چاہینا اج وڈو ڈیا اج یومِ ولادت جو لیا امام پیارے امام امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کو ایک معاون پوچھے ہو کہ آخر اج جو انسان موت کھاں چھو تو اترو ڈر جے تو امام حسن فرمائے ہو چھو جے کرے اج جے انسان دنیا تھائن میں وڈی میند کئی آج جہن جے کرے آخرت تباہ کرے شریعتیں آخر میں اچھی کرے ٹھائل دنیا کے چھڑے تباہ تھے دنیا میں وڈن جو انسان جو دل نہ چاہیں دعا تو ماں یہی دعا کرن دم اج جے مبارک ڈی سائن پیاری ہستی جے فیلاجت دی کہ اللہ سائن اصان کے آخرت ٹھائن جی توفیق عطا کرے اے سمجھائے کہ یہ دنیا کچھ ہی کون ہے اصل زندگی ہنہ دنیا میں آئے جلی تاں چھ فٹ ہیٹ مٹی میں ویندہ ہو کبر میں لہن دہ ہو پو اصل زندگی شروع تھی اندھی امید کیا تو کہ اللہ سائن اصان سبنن کے اہل بیت جے قدمنت حلن جی حلن جی غلامی جی توفیق عطا فرمائے پروگرام جب وہ ختم دوتے موکہ جاد لیو انٹین لیکس ٹائم پانچو خیال رکھ جو اللہ حافظ